بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور دوستوں اقیناً آج ہم دنیا میں ہیں اس دنیا کی رونق سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں صبح شام اور شب روز ہم بتا رہے ہیں اقیناً ہم سے پہلے بہت سے لوگ اس دنیا میں آ چکے تھے اور جا چکے ہیں اور ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے ایک دن ہمیں بھی جانا ہوگا آج ہماری آنکھوں کے سامنے بہت ساری زندگیاں رخصت ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ عمر کی کوئی قید نہیں کوئی متعین نہیں کوئی حد نہیں اس لئے کسی بھی وقت ہم بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیں گے اور اس پر ہمارا اقین ہے بشواش ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے لیکن ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ پیدا کرنے والے ہیں وہ مالک ہے وہ خالق ہے اور ہم جس دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ بھی ہم اپنے رب کے پاس ہی چلے جائیں گے اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کا ایک مقصد ہے خدا نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا اسی درمیان کے وقت کو ہمیں دیا ہے اور اس دینے کا مقصد ہے کہ اللہ ہم سب کو آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اور خاص طور سے میرے دوستوں ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے آج اس ترقی آفتہ دور میں ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں آج دنیا کی رفتار بڑھ چکی ہے اور سب سے زیادہ ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون کس کے آگے جا سکتا ہے اور خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشنل سیکٹر میں اور ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر بھی ایک ریس لگی ہوئی ہے اور آج ہمارے بچے الحمدللہ پہلے زمانے کے مقابلے آج بچے زیادہ سے زیادہ اپورچنیٹیز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کو مواقع زیادہ مل رہے ہیں آج الحمدللہ ہر گاؤں میں ہر شہر میں اسکولز ہے کولیجز ہے مدارش بھی ہے لیکن آج ہم پڑھ کر اقینا ہم ڈکٹر بن سکتے ہیں ہم سائنس دا بن سکتے ہیں ہم ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں بہت ساری نولیج اور تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو آراشتہ کر سکتے ہیں لیکن ایک تعلیم ایسی ہے اگر اس سے ہم پیچھے رہ گئے تو اقین مانیے ہماری ساری تعلیمات اور سارے ایجوکیشنز اور ساری ڈگریہ وہ بیکار ہو جائیں گی وہ ہے دینی تعلیم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں خدا کو نہیں پہچانتے ہیں اور نبی کو نہیں پہچانتے ہیں اگر آپ اپنے بچے کو قرآن نے کریم کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں اور دنیا کی ساری تعلیمات سے آپ نے آراشتہ کر لیا اس کو مزین کر دیا اس کو ایک اچھا ڈاکٹر بنا دیا یا خود بن گئے لیکن اگر قرآن ہم پڑھنا نہیں جانتے اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے اسلام کے مطابق بتانا ہے وہ نہیں جانتے تو اقین مانیے آپ کا پڑھنا آپ کا بننا آپ کا سارٹیفیکٹ حاصل کرنا آپ کی ڈگری حاصل کرنا سب کچھ بیکار ہے تو اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں اب لکڈاؤن کی وجہ سے آج بچے گھر میں ہیں آج آن لائن کلاسز چل رہے ہیں موبائل اور ٹیکنالوجی کے عادی بنتے جا رہے ہیں لیکن موبائل میں ہر چیز موجود ہے آج نیٹ کے اندر ہر طرح کی چیز موجود ہے بیکار ہونے کے لیے نیٹ کافی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی نیٹ کافی ہے کہنا چاہیں گے کہ آپ نیٹ استعمال کرتے وقت یہ ضرور دھیان میں رکھے کہ میں کوئی گناہ نہ کماؤ اور میں کئی برباد نہ ہو جاؤں اس لیے ہمارا اسکول اور آپ کا جو اسکول آل اصلاح نیشنل اکیڈیمی ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ بچے یہاں سے پڑھے اس کے اندر انسانیت آ جائے وہ اپنے خدا کو پہچان لے اور بچپن سے ہم مکتب سسٹم جو ہمارے اسکول میں ہے کہ بچے مطلب اپنی کم عمری میں خدا کو پہچان لے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے اس کو وہ حاصل کر سکے اس لیے ایک انتظام اور نظام کے تحت ہم قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اس لیے آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک بچے کے لیے قرآن کریم کی تعلیم اور اسلامی بنیادی تعلیم بہت ضروری ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ جان لیتے ہیں لیکن اگر میں نماز ہمارے اوپر فرض ہے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے اگر وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم کس طریقے کے ہم مسلمان ہیں کس طریقے کے ہم خدا کے بندے ہیں اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں آپ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اقیناً آپ ہزاروں پیسے خرچ کر رہے ہیں روپیہ خرچ کر رہے ہیں لیکن اس بچے کو اگر آپ وہ تعلیم نہ دیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ مڑ جائے اور آپ کی جنازہ کی نماز وہ بچہ نہ پڑھا سکے آپ کو گسل دینے کے لیے وہ بچہ اگر قابل نہ ہو اگر وہ کسی علم کی تلاش میں فیرتا رہے گھومتا رہے اور ادھر اٹھر بھٹکتا رہے تو وہ تعلیم کس کام کی ہے اس لیے میرے بھائیو ہم انشاءاللہ ہمارے تحت جو بھی بچے آتے ہیں ہماری اہی فکر ہوتی ہے کہ یہ بچہ نماز پڑھنا سکے پڑھانا بھی سکے وہ اگر مردے کو گسل کس طرح دیا جاتا ہے کس طریقے سے وہ ایک ڈیڈ بوڈی کو سنت طریقے سے باتنگ کی جاتی ہے وہ بھی سکے اس کو کفر میں کس طرح پہنایا جاتا ہے وہ بھی سکے قبر میں جب آپ کو اتھارا جائے تو سب سے پہلے میرا ہی بیٹا میرے ہی رشتدار میرا ہی خون میرے پاس ہو مجھے قبر میں رکھے وہ مجھے ہی کفن میرا ہی اپنا پہنائے لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ آج بچے پڑھ رہے ہیں اچھے ریزالٹس لا رہے ہیں اچھی ڈگریہ حاصل کر رہے ہیں اچھی کمائی کر رہے ہیں الحمدللہ آج اسٹیبلشٹ ہیں اپنے ملک میں بھی اور بیرو نے ملک کیا کر رہے ہیں نوکریہ کر رہے ہیں چار لاکھ پانچ لاکھ ایک لاکھ دو لاکھ روپے کمائے رہے ہیں لیکن آج ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اولاد آج دنیا میں اسٹیبلشٹ ہیں ماں باپ نے جن اولادوں کو زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے ان کو ایک اچھا مقام دیا آج وہ دور بھاگتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہیں بھیج دیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ دیکھتے بھی ہیں جس بچے کے اندر دین کی تعلیم موجود ہوتی ہے اور ماں باپ نے جس بچے کو دین کی تعلیمات سے آراشتہ کیا ہو اور وہ دین کی تعلیمات میں اس نے سیکھا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے اس کی جنت ہے باپ اس کے لیے جنت کا دروازہ ہے اس لیے وہ اپنی رہتے دم تک وہ ہر حالت میں ہر قیمت میں ہر صورت میں وہ اپنے ماں باپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ہمارے اسکول میں جو دینیات جو ڈپارٹمنٹ ہے اسلامی ڈپارٹمنٹ اس کے ذریعے ہم چھوٹی چھوٹی چیز یا چھوٹا چھوٹا ویڈیو بنا کر اسلامی تعلیمات کو فراہم ارعام کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے بنے رہیے اور اس ویڈیو کو آپ اپنے بچے کو دکھائیے اقیناً آج موبائل بچوں کے پاس رہتا ہے بچے موبائل میں کھو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں لیکن کیا کریں گے موبائل زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے تو اس لیے موبائل میں اچھی چیز بچوں کو دکھانے کی کوشش کریں اور ہمارے ساتھ اگر بنے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ ہم ایک اسلام کی جو تیچنگز ہیں اور جو رولز ہیں قرآن کریم پڑھنے کا جو طریقہ ہے سمجھنے کا جو طریقہ ہے جو سنن قوائد عقائد جو بھی ہو ہم اس کو آپ تک پوچھانے کی کوشش کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھئے تاکہ ہم جو بھی چیز اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ تک پوچھیں اور آپ کی آپ کی رائے ہمیں ہمیں مطلوب ہے اس لئے آپ کے پاس اگر کوئی مشورہ ہو کوئی سیجیشن ہو یا ہمارے اس کام کے لئے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کومنٹ بوکس میں جا کے آپ کومنٹ روپ کریے خدا آپ کو بھی سلامت رکھے ہمیں بھی سلامت رکھے اور ہماری اولاد کو دیندار بنائے اور پوری دنیا والوں کو دین کے مطابق اور شانتی اور امن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین